نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بے شک دم، تعویزات اور حاوند کے دل میں محبت ڈالنے والی چیز شرک ہے اور اس میں دم سے مراد وہ الفضات ہیں جس میں شرک موجود ہو ابن عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں کہ عربوں نے جادو کو سہر کا لفظ اس لیے دیا کیونکہ یہ انسان کو اس کی اصلیت سے ہٹا دیتا ہے اور جادو فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب الفاظات ہیں اور الفاظات اصل رکھتے ہیں اگر میں آپ کو اچھے اور خوبصورت الفاظات سے بلاؤں گا تو آپ خوش ہوں گے اگر میں آپ کو بورے اور حتناک الفاظات سے بلاؤں گا تو آپ نراز ہوں گے سہر محبت یعنی کہ وہ جادو جو کسی کے دل میں آپ کی محبت پیدا کر لے اس کی کچھ علامات ہیں جیسے حد سے زیادہ محبت، کسرت جمع کی شدید خوائش کسی کے بغیر بے سبری کا مظاہرہ کرنا کسی کو دیکھنے کے لیے شدید اشتیاق رکھنا کسی کی اندھی فرمداری میں لگ جانا اور یہ اچانک سے سب کچھ شروع ہونا اس سے پہلے آپ میں اور اس میں ایسی کوئی بات نہ ہو سہر محبت زیادہ تر دو طرح کے لوگ کرواتے ہیں اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں اور وہ آپ کو پسند نہیں کرتا تو آپ سہر محبت کی مدد لیتے ہیں یا اگر شوہر اور بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے چل رہے ہوں تو بیوی سہر محبت سے شوہر کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے جادوگر کے پاس جو بھی شخص سہر محبت کے لیے جاتا ہے تو جادوگر سب سے پہلے اس شخص کا کپڑا منگواتا ہے جس پہ جادو کرنا ہو اور حسوسی طور پر ایسا کپڑا جس سے اس شخص کے پسینے کی بو آ رہی ہو پھر اس میں سے کچھ دھاگے نکال کر ان پہ دم کرتا ہے اور گیرہ بان دیتا ہے اس کے بعد جو شخص وہاں پہ جادو کروانے کے لیے آیا ہوتا ہے وہ دھاگہ اس کو دے دیتا ہے اور ایک غیر عباد علاقے میں اس کو پھنکوا دیتا ہے زیادہ تر یہ علاقہ جنات کا بتایا ہوا ہوتا ہے اس کے بعد جادوگر ایک اندھیرے کمرے میں بینٹ جاتا ہے اور آگ جلا لیتا ہے اور اس آگ کے اوپر خوشبودار دھونی رکھ دیتا ہے اور اپنے شرکیہ تعویزات اور منتر پڑھنا شروع کرتا ہے اور جنات کو حکم جاری کرنا شروع کر دیتا ہے کہ فلان جگہ پہ یہ دھاگہ پڑا ہے اس شخص کے دل میں اس شخص کے لیے اپنے محبت پیدا کرنی ہے پھر جادوگر اس شخص کو جو جادو کروانے کے لیے آیا ہوتا ہے یا آئی ہوتی ہے اس کو کسی کھانے کی چیز پہ کچھ دم کر کے دیتا ہے جو اس شخص کو کھلانا ہوتا ہے وہ کچھ بھی کھانے کی چیز میں ہو سکتا ہے چینی سے لے کے مٹھائی سے لے کے کسی بھی کھانے کی چیز میں ہو سکتا ہے وہ چیز بے شک پورے گھر والے کھالیں لیکن اثر صرف اس ایک شخص پہ ہوگا جس کا دھاگہ اس نے منگوایا ہوگا بعض اوقات سہر محبت کے اثرات پلٹ بھی جاتے ہیں بعض اوقات وہ شخص جس پہ جادو کیا ہو وہ بہت زیادہ بیمار پڑ جاتا ہے بعض اوقات وہ جادو الٹا پڑ جاتا ہے یعنی محبت کے جگہ نفرت ہو جاتی ہے یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جس شخص کے اوپر جادو کیا جاتا ہے وہ شخص مر جاتا ہے اور اگلے کے پاس پشتانے کے علاوہ کچھ نہیں رہتا سہر محبت کے علاج کے لیے آپ ایک پانے کا گلاس لیں اور اس پہ سورہ یونس کی آیت نمبر اکاسی تا بیاسی سورہ العراف کی آیت نمبر ایک سو سترہ تا ایک سو بائس سورہ تاہا کی آیت نمبر سکسٹی نائن آیت القرصی مکمل سورہ بکرا کی آخری دو آیات سورہ فلک سورہ ناس ان تمام آیات اور ان تمام صورتوں کو اس پانی پر پڑھ کے دم کر دیں پھر وہ پانی مریض کو پینے کے لیے دے دیں اس کے بعد اس کو سرخ یا سیاہ رنگ کی الٹی آ جائے گی یا اس کے میدے میں درد ہونا شروع ہو جائے گا تو آپ سمجھیں کہ آپ کا جادو مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے یہ عمل سات دن تک ضرور کرنا ہے اور یاد رکھیں جب بھی آپ عمل کر رہے ہو تو اس عمل کے بارے میں آپ نے کسی کو نہیں بتانا کیونکہ جس شخص نے آپ پہ سہر محبت کیا یا کروایا ہوگا وہ آپ پہ دوبارہ وہ جادو کروا سکتا ہے اور وہ تمام لوگ جو سہر محبت کا سہارا لے کے ایک عارضی محبت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ یاد رکھیں جادو کرنا جادو کروانا جادو سیکھنا جادو سکھانا شرک ہے اور شرک کفر ہے اور کفر کا ٹکانا جہنم ہے اللہ باق سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ حسوسی رحم فرمائے اور ان کو ازادی کی نعمت عطا فرمائے آمین اللہ حافظ لنفسكم او تخفوه یحاسبكم به الله فیغفر لمن يشاء ويعذر من يشاء والله على كل شيء قدیل آمل الرسول بما انزل ایلیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليک المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اتسبت ربنا لا تآخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا قاقت لنا به واعفو عنا واغفر لنا ورحمنا اَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما مقروضہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے اللہ اس حال کے اندر جبکہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس قدر ان پر مسائب اور علام ہیں اے مالک امولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک جو ان پر مسائب اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں اے مالک تو اپنا حاس فضل اور اپنا کرم فرما ان کی اس آزمائش کو اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما ان کی اس آزمائش کو دور فرما اے مالک امولا اپنا کرم فرما ان کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک ہم گنگار سے اکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کے حمدی ہیں تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تم سے دعا مانگتے ہیں اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک ملک پاکستان کو احتکام عطا فرما ملک پاکستان کی سہدوں کی خیر فرما ملک پاکستان کی سہدوں پر پیرا دینے والے نوجوانوں کو الہوالعرامین حمد اور مصلح عطا فرما ملک پاکستان اور دنیا کی اندر اسلامی ملکت کے دتنے بھی حکمران ہیں اے مالک ان کو شرم و عیاء عطا فرما اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور حمد عطا فرما اے مالک ملک اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک ملک کشمیر کی سلامتی کے لیے ہنکہ حد ارادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما اللہم ربنا تکبل منا انکہ انتا السمیع العریب و تب علینا یا مولانا انکہ انتا التواب الرحیب مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں مت پوچھئے کہ کیا ہے موسیقی موسیقی